توبر 2017 میں لنسٹ کمیشن کے ایک ریپورٹ آئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں تقریباً 22 فیصد پری مچورم بات فضائی علودگی کے سبب ہوتی ہیں جب ہم فضائی علودگی کا نام نیتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے جس کو سماغ کا نام دیا گیا ہے سماغ بیسیکلی جب ہم ہمارا دھوان اور پلوٹنس دھند کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اس کو سماغ کا نام دیا گیا ہے لیکن میں جب اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو اس کو زہرند کا نام دیتا ہوں کیونکہ زہرلہ دھوان اور پلوٹنس جب دھند کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ زہرند کی شکل میرے نزدی کے خیار کر جاتا ہے جب بھی سماغ کا سیزن آتا ہے تو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو ہیڈلائن سیم ہوتی ہے پنجاب انڈر سماغ بیکوز فارمرز برنٹ سٹبل لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا فارمر ہی آنلی کانٹریبیوٹر ہے کیونکہ جب ہم ناسا کی جو دوہزار تیرہ سے اس چیز کو مونیٹر کر رہا ہے ایمیجری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ریڈ ڈوٹس نظر آتے ہیں اکراؤس دہ بارڈر ہندوستانی اور پاکستانی پنجاب میں تو وہ ریڈ ڈوٹس نظر آتے ہیں جو سٹبل بن ہو رہا ہے ان کے اور جو پوٹینشل اینٹے پکانے والے بھٹے ہیں ان کے لیکن جب ہم سماغ کے انیلیسس کرتے ہیں سائنٹس سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سب سٹینڈر فیول آپ کی لارج سکیل کانسٹرکشن اور بائیو ماس کا بے تہاشا سرگیوں میں جلانا سماغ کی اصل وجہ ہے لیکن جب بھی ٹارگٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بیند ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ فارمرز اور بھٹا خوشتوں کے خلاف ہوتی ہے میں ابھی بھی ایک کھیت کے سامنے کھڑا ہوں پاکستان میں رائز کی فصلیں جو مچیور ہوتی ہیں وہ جولائے میٹ سے لے کر نیومبر میٹ تک ہوتی ہیں اور جب فارمر کی فصل ہارویسٹ ہو جاتی ہے تو اس کو نئی فصل کاشت کرنے کے لیے اپنی زمین کو تیار کرنا ہوتا ہے جس کا اس کے پاس جلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کیونکہ پرڈکشن کانسٹ آلیڈی ہائے میں پسلے تین سال سے یہ اداروں کو اور گورنمنٹ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ ہمیں ایسی پولیسیز بنانی پڑیں گی جو فارمرز کو سپورٹ کر سکے جو ان کو لنک کر سکے انڈسٹری کے ساتھ تاکہ وہ اپنا یہ سٹبل جلانے کی بجائے ان کو دے سکے ان کو پیج سکے تاکہ اپنی جو کوشت پرڈکشن ہے اس کو کم کر سکے لیکن ہماری گورنمنٹ یا ہمارے ادارے تقریباً نو مہینے گرمیوں کے انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد جب سموک کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اکتوبر میں ون فارٹی فور ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کے اوپر پچے اور اف آئی این دینے شروع ہو جاتے ہیں اف آئی رہیں ون فارٹی فور is not the solution ہمیں ان کو سبسیڈائز کرنا کی بجائے انسینٹیوائز کرنا پڑے گا ہمیں ان کو لنک کرنا پڑے گا انڈسٹری کے ساتھ فارمرز آر نور فارمرز آر ایک سال میں کیا ہوا ہے ابھی مجھے اس وقت پتہ جلے گا جب حکومت کی طرف سے 144 نافذ ہوگی اور فارمرز کے اوپر اف آئی رہیں اور فارمرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جائے گا